بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس بیٹا ہم ڈسپوزل سیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے تھریو سیل سیکھا اب ہم تھریو ایکسینج سیکھنے لگے ہیں اس کے بعد ہم سیکھیں گے تھریو فائر ایکسینج اور پیس ایڈ میں کیا ہوتا ہے ڈسپوزل تھریو سیل ڈسپوزل تھریو فائر اور ڈسپوزل تھریو ایکسینج کل کس سے بات ہو رہی تھی میں آئی فون دے رہا تھا اور اس سے بیلڈنگ لے رہا تھا کہاں گیا وہ بولا بولے کو میں نے آئی فون دے دیا اور بولے سے کیا لے لیا گاڑ لے لیا کمرشل بیلڈنگ لے لی بولا اتنا بولا نہیں تھا بولے نے آئی فون لیا اور پھر کہا ہے انساری پیسے کتنا لے کر آیا میں نے کہا پیسہ کی چیز کا تو کہنے لگا انساری تم نے مجھے ہلکا ایسیڈ دیا اور مجھ سے ہیوی ایسیڈ لیا ہے تو سات کیش بھی دو گے سات کیش بھی دو گے پھر میں نے اسے پکڑ لیا میں نے اسے کار دے دی اور آئی فون لے لیا تو سات کیا کہوں گا کیش دو کیا دو کیا دو کیا دو کیش دو تو پھر رول کیا بنا کبھی میں سستہ ایسیڈ دے دوں گا مہنگا لے لوں گا اور کبھی مہنگا دے دوں گا تو کبھی کیش میرے ہاتھ سے کبھی کیش میرے ہاتھ میں کبھی مہنگا ایسٹ سستہ کبھی سستہ مہنگا جائے گا جب ایسٹ آئے گا تو ڈیابڈ اور جائے گا تو ایسی ڈیل کو کہتے ہیں ڈسپوزل تریو ایکسینج آنیا بیکتے جانے گا ٹھیک ہے بھائی آئے جی لائف سنیونگ میں کر دیں وہ بھی فل ہے یہیں پہ ہے باقیوں کو آپ نے آن لائن دیا بھا موج کر دیں وہ ہیرو نے یہ جو آن لائن دیا ہے نا اس دفعہ یہ بڑا ہے ہیرو بھی ہیرو ہی ہے یار ہاں ہیرو ہیرو ہ ہوتا ہے جب ویلن ویلن ہوتا ہے میں تو خود مان رہا ہوں ہیبی بائیک نہیں لائے کچھ کرتے ہیں کچھ لو بھائی نویدہ کمپنی نے کیا کیا پرچیز کیا کیا دو مشین ایک مشین کتنے کی تو دو کتنے کی کب بائے کیا میتھڈ ریٹ ایک چار اکیس کو نویز اینڈ کمپنی نے ایکسینج کر لی مشین نہیں ایکسینج کی تھی میرے پاس ایک کتنے کی تھی بیس ہزار والی ایک مشین میں نے ایکسینج کی کیا دے دی مشین دے دی کون سی پرانی اور نئی نئی مشین کتنے کی تھی نئی مشین کتنے کی تھی ہاں سے کیش کتنا دیا تو کہہ سکتا ہوں آنے والی مہنگی ہے جانے والی اس لیے ہاں سے کیش جا رہا ہے کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے کب خریدا ایکسینج کب ہوا کویسن سائلنڈ ہے تو ایئر اینڈ کب ہے انیس بنا لوگے بیس بنا لوگے تمہیں میری ضرورت کہاں پڑے گی ایکس تک پہنچو پھر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں انیس اور بیس بنا دو جلدی سے انیس اور بیس موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقی 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 مشین اکاؤنٹ ڈیپری سیشن کا میتھڈ کون سا ہے سٹریٹ فلائن ساتھ کیا بناوں گا اکمولیٹڈ ڈیپری سیشن بائی کریں بھائی کب بائی کیا ہے تو پھر اس کا اندار ایک ایک انیس کو بیلنس بی ڈی زیرو بائی کیا ہے ایک ساتھ انیس کو بائی کرنے کی انٹری بولیں بینک کریڈٹ کتنے سے پورٹی تھاؤزن نہیں بھائی چپٹر بھی کریں کوئی اشیو کٹھا بھی کریں کوئی اشیو نو پروپل اکتیس بارہ انیس کو بیلنس سی ڈی کتنا چالیس ہزہ اور کیوں گیا پھر ایک ایک انیس کو اکمولیٹڈ ڈیپری سیشن کا بی ڈی زیرو ہے اکتیس بارہ انیس کو ڈیپری سیشن چارج ہوئی ورکنگ میں نہ لے کے جاؤں ڈاریٹ کر دوں تو پریشان تو نہیں ہوں گے کتنی کوسٹ ہے کوئی ریجرول ویلیو نہیں ہے ریٹ ہے کتنے پرسن فریکشن لگانا ہے کتنی چھ بٹا آنسر دیں دو ہزار ٹوٹل کتنا ہوا دو ہزار ادھر بھی دو ہزار اکتیس بارہ انیس بیلنس سیڈی بولیے دو ہزار ڈسپوزل تو اکیس میں ہوا میرے بھائی ابھی تو ہم انیس میں ٹھیک ہے دو ہزار بیس بنائیں جلدی سے سب کو بنانے دیں دو ہزار بیس دو ہزار بیس بنا دیں جلدی سے ایک ایک بیس بیلنس بی ڈی بتائیں چالیس ہزار یہی اکتیس بارہ بیس کو بیلنس سیڈی کتنا چالیس ہزار ایک 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 بیس کو بیلنس بی ڈی دو ہزار اکتیس بارہ بیس کو ڈیپریسیشن کیلکولیٹ ہونی ہے اجازت ہو تو ڈیریکٹ کر دو سٹریٹ لائن میتھڈ ہے یا ڈیو ڈی وی کاؤس پہ ہوگا ریزرول ویلیو نہیں ہے تو اگنور کر دو چالیس ہزار کا کتنا بنا چار ہزار ٹوٹل کر دے چھے ہزار بیلنس سیڈی چھے ہزار اکتیس بارہ بیس اب یہاں آیا ایک 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 کس بیلنس بی ڈی کتنا چالیس ہزار ایک 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 کس بیلنس بی ڈی چھے ہزار یا دیکھئے گا آنے والے کو منت کے فس ڈے میں شو کیجے گا جانے والے کو پریویس منت کے لاس ڈے میں شو کیجے گا ایکسینج کب ہوا ایک ایک چار اککس کو ایک نیا ایسیڈ آیا ایسیڈ آئے تو ڈیابیڈ ہوتا ہے اپنی کاؤس سے کاؤس بتائیں تھرٹی اب مجھے بتائیں یہ جتنی اینٹیز آپ بول رہے ہیں یہ بائیو کمنسری فزکس کی لیب سے لے کر آئے تھے یا پی آر سی میں ملیں تو جو نئی اینٹیز ملیں گی وہ کیف میں ملیں گی یا سائنس کے سبجیکٹ سے آئیں گی کیف سے ملیں گی اگر میں آؤٹرائٹ بائے کروں تو بینک کو کریڈٹ کروں گا اور اگر ایکسینج سے لے کر آیا تو ڈسپوزل کو کریڈٹ کروں گا اسے کریڈٹ کروں گا تو بتائیں ایکسینج سے جو ایسیڈ آئے گا اس کے آنے کی اینٹری بولیں دوبارہ بولیں اور جو بینک سے سٹریڈ بائے کر کے آئے گا جو ادہار پہ خرید کے لاؤں گا اسے اس وقت کے لیے محنت کروائی تھی کہ یہاں سکون سے بیٹھو انشاءاللہ ٹھیک ہے اب جانے والے کے لیے ایک دن پیچھے کر دیں اکتیس تین اکیس یہ کیا تھا ایک چار ایک دن پیچھے رکھیں کیا اکتیس تین اکیس جانے والے کی انٹری پہلے بھی سکھا چکا ہوں بولیں دوبارہ بولیں اپنی کتنی کاؤس ہے بھائی کاؤس کتنی ہے اب آجائیں اکتیس بارہ اکیس بیلس سی ڈی یہ ٹوٹل کریں سیونٹی سیکس ہاؤزر ادھر بھی سیونٹی سیکس ہاؤزر فیفٹی سیکس ہاؤزر اکی ہو گیا یہ سی ڈی صبح کو بی ڈی بان چکا اب آجائیں ڈیپری سیشن ایکسپینس بتاؤں گا بھائی ابھی آنے لگاؤں ذرا ڈیپری سیشن کیلکولیٹ کروں گا تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی کچھ گھنٹوں کا فرق سر نے کیوں ڈالا ہے ابھی آتا ہے ابھی سننے منہ آپ کی سننی ادھر ہی رہے گی اگر یہاں ایک چار اکیس کر دوں گا تو جانے والے کا رول ہے اوپننگ سے ڈسپوزل کیا اور یہاں اگر ایک چار ہوا تو آپ کاؤنٹ کریں گے جنوری فیبری مارچ اپریل اور غلطی سے پورے مہینے کی ڈیپری سیشن لے لیں گے حالانکہ وہ تو کب چلا گیا مہینے کے پہلے دن مہینے کے اس لیے ہم ایک دن پیچھے کر دیں گے کہ کاؤنٹنگ کرتے ہوئے غلطی نہ ہو اب کاؤنٹنگ کروں گا تو کیا ہوگا جنوری فیبری مارچ اور اگر ایک چار لگ دیتا ہے تو بے دیانی میں جنوری فیبری مارچ اور اپریل بھی کاؤنٹ کر لیتا ہے اس لیے ایک دن پیچھے کرتے ہیں تاکہ چیزیں بیلنس رہیں اسی کو اگزامینر فیبر دیتا ہے کیونکہ اس میں تو وہ جیت جاتا ہے آپ چار سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں غلط ہو جاتا ہے اس لیے تو بتا رہا ہوں تو جب سمجھ آگئی ہے چلو کہ میرے بچے کو نہ کچھ کہا کر بچارہ بڑھائی بھولا سا آدمی ہے اسے کچھ خود نہیں پتا جو مفتی مسئول صاحب کہہ دیں بس پیچھے اس امام کے اللہ وقت پر آئے بھائی ڈیپریسیشن ایکسپنس ڈیبیٹ اور اکومنیٹیڈ ڈیپریسیشن اب یہاں لکھوں گا کیا ڈیپریسیشن آن اوپننگ ایسر ایکسکلیوڈنگ ڈیسپوزل باتیں نہیں بچو ڈیو ڈیو یہ یا سپیٹ لائن ہے مدھائے اوپننگ کاؤس کتنے چھوڑ کے چلے گئے باقی بچے ڈیس ہزار ریزڈول ویلیو نہیں ہے تو اگنور کر رہا ہوں ریڈ بولیں فریکشن لگا دوں اور اگر کسی کا بہت دل چاہے تو بولیں بھائی دو ہزار پھر کیا کہوں گا ڈیپریسیشن آن ایڈیشن کتنے کا ایڈیشن ہوا جی تھرٹی سیکس تھاؤزن ریزڈول ویلیو نہیں ہے اگنور کر دیں انٹو رول بتائیں بائن بائن سے انگلیوں پہ کاؤنٹ کریں نائن بائن بولیں جی ٹرنٹی سیون ہنڈر اس کے بعد ڈیپریسیشن آن ڈیسپوزر جانے والے کی کاؤس بتائیں ریزڈول ویلیو نہیں ہے تو اگنور کر دو انٹو ٹین پرسنٹ رول بتائیں آپننگ سے ڈیسپوزر کاؤنٹ کریں تین بٹا بارہ بولیں بولیں پانسو جمع کریں فیفٹی ٹو ہنڈر یہ کیا ہے فیفٹی ٹو ہنڈر ڈیپریسیشن ایکسپینس انٹری بولیں جمع کریں گیارہ ہزار دو سو ادھر بھی گیارہ ہزار دو سو اکمولیٹر ڈیپریسیشن ڈیابیٹ ڈیسپوزل کریڈ کس ڈیٹ کو اکتیس تین ایککیس کو جس دن وہ چھوڑ کے گیا اکتیس دین ایککیس کو یاد دیکھے گا جنرل اینٹری کیلکولیشن لیجر یہ یوزر کے پاس نہیں جاتے نہ ٹرائل بیلنس جاتی ہے ان کے پاس انکم بیلنس جاتی ہے باقی یہ سارے انٹرنل پڑے ہوتے ہیں اب اگر سٹیٹ لائنگ میٹھڈ ہے تو اکمولیٹر ڈیپریسیشن کا فارمولا بتائیں انٹو ڈیپریسیشن انٹو کیومولیٹی کسٹ بتائیں ریجرل ویلیو نہیں ہے ریڈ بولیں میٹھا پاتے نہیں کب خریضہ تھا ایک سات انیس پہلی ڈیپریسیشن اکتیس بارہ انیس کتنے چھے پھر اکتیس بارہ بیس بارہ پھر اکتیس تین اکیس ٹین ٹوٹل اکیس ڈیوائیڈ بارہ وان پوائنٹ ملٹیپلائی کر دیں وان پوائنٹ سیون فائب سے جی تھرٹی تھرٹی پائیپ ہنڈر کیا اکیمولیٹر ڈیپریسیشن کی ڈیسپوزل کی کب سے شروع ہوا بائنگ سے ڈیسپوزل لکھوائیں بھائی تھرٹی پائیپ ہنڈر بھائی سب سمجھ بھی آتی ہے یا بیسی بیٹھے ہو آتے رہنا بس یہ میر بانی کرنا چھوٹیوں سے پہلے چھوٹینا شروع کر دینا میر بانی آپ کی ٹھیک ہے بھائی بولو بھائی سیونٹی سیون ہنڈر آپ کون سا اکاؤنٹ بناوگے ڈیسپوزل اکاؤنٹ بنا کے دو جلدی سے ڈیسپوزل اکاؤنٹ بناو ڈیسپوزل بناوگے 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 جی بھائی چلیں بھائی بچیوں او بچیوں ڈیسپوزل اکاؤنٹ یہ ڈیابیٹ ڈیسپوزل ڈیابیٹ مشین کم سی مشین اولڈ مشین بیس ہزار اب ذرا دہان سے مشین ڈیابیٹ ہوئی تھی ڈیسپوزل تو مشین ڈیابیٹ ہوئی ڈیسپوزل کتنے سے کون سی مشین نیو مشین اب بچہ دیکھتا ہے کریڈٹ پہ اور کہتا ہے لو نیو مشین تو ڈیابیٹ ہو رہی ہے سر انساری کریڈٹ پہ لکھ رہے ہیں بھائی میں ڈیسپوزل کی کریڈٹ پہ لکھ رہا ہوں مشین کی تو ڈیابیٹ پہ ہی لکھا تھا یار انساری صاحب کیا ہو گیا یار زیادہ آپ کو لگ رہا ہے لگتا ہے آج مشین تو کریڈٹ ہو رہی ہے آپ ڈیابیٹ پہ لکھ رہے ہیں بھائی صاحب ذرا اوپر بھی پڑھ لیں ڈیسپوزل کو کریڈٹ کتنے سے 3500 اب میرے بچوں ایک چیز پہ تم نے زدی نہیں ہو جائے زدی شہزادہ اور زدی شہزادی نہیں بن جانا ابھی تک کے کوئسن میں کیش آ رہا تھا آج کیش جا رہا ہے کیش آنے کی انٹری بتائیں تو جانے کی انٹری شاب 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 ویل ڈن ڈسپوزل ڈیبیٹ کتنا کیش گیا 28 کون سی سائیڈ بڑی ہے کتنی ہیں 48 سائیڈ لانس لانس آن ڈسپوزل کام اور صرف کام ایک دن اببا چی کو چڑ گیا غصہ اببا چی نے کہا آپ کیا کہتی رہتی ہیں میرا بچہ قائدی آزم میرا بچہ قائدی آزم جائے ان سے کوئی نوکری دو دلوا کے دیں اممہ نے اپنے بھائی کو آپ کے ماموں کو کال کی ان کی فیکٹری ہے اور کہا بھائی تجھے ایک ہیرہ دے رہی ہو جو تیری فیکٹری کو چار چاہت لگا دے گا اب ماموں نے پوچھا تیرا بیٹا کام کیا کیا کر لیتا ہے فیس بک چلا لیتا ہے وڈس ایپ سٹیٹس لگا لیتا ہے اور کوئی انسٹاگرام پہ پوشٹ لگانی ہو تو میرا بچہ ماسٹر ہے کتنی دیر کام کر لیتا ہے میرے بھائی مغرب کے وقت بٹھا صبح فجر تک اٹھ جائے وڈس ایپ اور یوٹیوب سے دو کیا آپ پھر بتائیں مجھے کہ میرے بچے میں کیا کوالٹی میں کام ہے تو ماموں نے کہا سوری بہن تو میری بہن ہے تیری میں بڑی عزت کرتا ہوں لیکن یہ جو چیز تُو نے پالی ہے نا اس کو میں نوکری نہیں دے سکتا میں نوکری نہیں دے سکتا اب اممہ والی صاحب کے سامنے تو یہ چیلنج کر کے کہیں دی تھی کہ میرا بچہ پاکستان بدلے گا ادھا تو مامو ہی بدل گئے ادھا تو مامو ہی بدل گئے تو کیا سکتا ہوں اممہ آپ کو اوور ایسٹی میٹ کر رہی تھی انسان بنو میرے بچوں کو کہنے ہو کیا کر رہی تھی اچھا بعض دفعہ اببا جی ہمیں کچھ زیادہ ہی انڈر ایسٹی میٹ کر جاتے ہیں ہمارا لیول ہی نہیں سمجھ پاتے اور پھر جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو اببا جی کہتے ہو یار میں تو اسے کہا کرتا تھا نکھٹو ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کرنا آج تو یہ ماشاءاللہ میرے سر کا تاج بن گیا ہے میری عزت کی ریزن بن گیا ایسا بھی ہوتا ہے ایسی میرے بچوں جب ایکسینج ہو رہا ہوتا ہے ایسٹ کا اور ہم اپنا ایسٹ لے جا کر آکشن سینٹر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایکسینج کرنا چاہتے ہیں اسے نیو ایسٹ سے تو ایک کندے پہ ہمارے ایسٹ ہوتا ہے پرانا اور دوسرے کندے پہ ہوتی ہے اس کی ویلیو دوسرے کندے پہ ہوتی ہے اس کی وہ ویلیو جو ہمارے ریکارڈز میں پریویل کر رہی ہے وہ ویلیو اسے کہتے ہیں ورث آف اوڑ ایسٹ کیا کہتے ہیں اور وہ ایکسینج ڈیٹ پر اس ایسٹ کی ڈبلیو ڈی وی ہوتی ہے وہ ایکسینج ڈیٹ پر اور دوسرے کندے پہ ہوتی ہے اب اگر آکشن سینٹر والے نے ہمارے پرانے ایسٹ کو ایسٹ کیا اور اس ڈبلیو ڈی وی سے زیادہ ویلیو پہ ایسٹ کیا تو واپسی پہ ہم تو جائیں گے ساتھ ڈھول ڈھماکہ بھی لے کر جائیں گے گلی والے پوچھیں گے خیر ہے ہنساری صاحب یہ کیوں ساتھ لے کر آئے ہو تو کیا کہوں گا ڈبلیو ڈی وی کم تھی مارکٹ ویلیو زیادہ لگی اور اگر ڈبلیو ڈی وی ہوئی زیادہ اور مارکٹ ویلیو لگی کم تو پھر چپکے چپکے ان ڈرائیو سے اتر کے جلدی سے گھر میں انٹر ہو جاؤں گا گلی کے بچے پوچھیں گے ڈھول کجھا رہا ہے تو کہوں گا وڑ گیا ٹھیک ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ جو ڈبلیو ڈی وی ہے یہ وارت آف اور ڈی سڈ ہے کیا اس کا محضب نام ہے ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو کیا اب کبھی انہیں ان کی امہ انڈر ایسٹری میٹ کرتی ہے تجھے تو چائے بھی نہیں بنانی آتی روٹی ایسے بناتی ہے جیسے جمہو کشمیر کا نقشہ بنایا وہا ہو اب انہیں انڈر ایسٹری میٹ کر رہی ہیں لیکن کسی دن ان کی اپنی سہلیاں آ رہی ہیں اور انہیں افطار پہ بلایا ہو تو پھر جو افطاری بنتی ہے وہ بہزار سے بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں خواب دکھا رہا ہوں بچیوں کا کیونکہ امہ بول بول کے انہیں اتنا انڈر ایسٹری میٹ کر چکے یہ واقعی سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ گیا گلاس وہ گیا اور وہ ٹوڑ گیا یہ امہ کا پریشر ہے جو ان بچیوں میں پڑا ویا اور روز ایک ایک گلاس جو ہے وہ گھر میں اب امہ نے پیتل کے مغائے ہیں یا سٹیل کے مغائے ہیں ان سے ٹائلز کی اٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے ان سے ٹائلز کی اٹھ رہی ہیں لکھو میرا بیٹا ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو ابھی یہی ٹاپک چل رہا ہے مجھے ایک کونسپ آپ کو ڈیلیور کرنا ہے ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو پرانے ایسٹ کی یہاں جب میں کلاس سے جاؤں گا جب آپ پڑھنے آپ نے لائٹ بن کر کے نہیں مکھیوں کو باہر نکال دیں ٹریڈ ان ایکسینج ٹرانزیکشن میں کیا کہا ایکسینج ٹرانزیکشن میں پرانے ایسٹ کی جو قیمت ایگری کی جاتی ہے پرانے ایسٹ کی جو قیمت ایگری کی جاتی ہے اس کو ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سیلنگ پرائس نہیں کہنا کیا کہنا ہے ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو پی آئی ای ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو اگر یہ زیادہ ہو گئی ڈبلیو ڈی وی سے تو ہوگا گیل ہوگا اور اگر ٹریڈ ان الاؤنس ویلیو کم ہوئی ڈبلیو ڈی وی سے تو ہوگا لاؤنس برابر ہوگی تو ادھر فیکٹرز دیکھیں گے کچھ تو ہوگا برابر ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے لیکن ابھی نہیں بتا سکتے آپ بھائی اگر برابر ہوگی تو نہ گین یا لاؤس اسے کہتے ہیں بریکی ون پوائنٹ کیا کہتے ہیں بریکی ون پوائنٹ کاؤس اکاؤنٹنگ میں پڑھیں گے کہ بریکی ون پوائنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسی ہے تو کہہ رہا تھا نا کنسائی سا میرے فنکشن میں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے میں نے تمہیں دیا پانچ ہزار سلامی کا اور کھانا بھی میں نے کھایا پانچ ہزار کا یا میں نے تین ہزار کا کھانا کھایا دو ہزار کرائے میں لگ گئے تو میرا لگا کتنا پانچ ہزار میں نے کھایا کتنا پانچ ہزار کا میں کھاں پہ ہوں بریکی ون پہ اببا تیرا ایف بی آر میں ہے کھلائے گا تُو ہمیں کھجور اچھا جہاں بچت کرنیوں نہ وہاں سنت آجتی ہے جہاں پہ موج کر لیوں نہ وہاں کہتے ہیں یا جتنا مرضی کر لو اجازت ہے یا سادگی میں بھی یا شادی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے یہ شادی میں قیامت کی ادا لے کر آرہا ہے تو انہیں شادی کہا ہے کہ شادی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے ارزام نہیں تیرے پہ ہی لگ رہا ہے تُو نے مجھے خراب کیا ہے آگے سلوائی trading allows اب میرا بیٹا نیو ایسرڈ کی مشین کی کاؤس کتنی ہے میں نے پے کتنا کیا بھئی چھتیس ہزار والی چیز میں گھر لے آیا پیسے دے کر آیا صرف اٹھائیس ہزار تو اوٹ ایسرڈ بھی دیا وہ کتنے میں اگری ہوا آٹھ ہزار میں تو وہ آٹھ ہزار کیا ہے trade in اب لیکھو trade in allowance value کا فارمولا trade in allowance value is equal to cost of new asset minus بولیے cash paid trade in allowance value کس کے برابر ہوگی minus cash paid cash paid برابر ہوگا cash paid برابر ہوگا cost of new asset minus trade in allowance value cost of new asset برابر ہوگا trade in allowance value plus بولیے cash paid لو بیٹھا یہ وہ concept ہے trade in allowance value کا اب ذرا دھیان سے دیکھئے گا جب میں اس asset کو لے کر گیا جب میں اس asset کو لے کر گیا تو w ڈی وی کتنی تھی آؤ جی w ڈی وی کا فارمولا بتائیں cause minus cost بتائیں accumulated depreciation 3500 w ڈی بی 16500 500 اوکی اب بدائیں trade in allowance value کتنی اگری ہوئی فارمولا بولے نا cost of new asset minus cash paid اب بدائیں cost of new asset 30 اور cash paid کتنا بنا 8000 trade in allowance value کم ہے کس سے trade in allowance value کتنی ہے اور w ڈی وی 16000 کیا ہوگا کتنے کا 8000 loss 8000 یہ ہے exam کا انداز یہ ہے concept کا انداز یہ سیکھ لیا ختم ہو گیا direct essay کیا کریں گا یاد رہے گی بات اب اس کی general entry بنانی ہے پہلے یہ copy کر لیں پھر general entry بنائیں گے کرنے دیں سب کو آر ون کی book آگئی ہے آگئی ہے کل بھائی آر ون کی book جلدی کر لو بیٹا بھائی book جیسی آئے لے لی جیگا کیونکہ آن لائن کے students جو ہیں وہ order کر کے منگ لیتے ہیں پھر کئی ایت کے بعد معاملہ ہوگا تو kindly آپ اپنی booking کروا دی جیگا تاکہ آپ کے پاس کل یا پرس جو ہے وہ book موجود ہو otherwise پھر weekend پر جب آپ جائیں گے اور آپ کو home work ملے گا تو آپ پاس book نہیں ہوگی آپ پریشان ہوگے اور آپ کو پتہ پرنٹنگ والی labor جلدی چلی جاتی ہے پھر وہ printing نہیں ہوتی ہے make it sure کہ کل آپ book لے لیں اور اگر وہ کہیں اکادے دن کا ٹائم تو ان سے پوچھ لیں کہ پیر منگل تک لازمی available کر گئے اب آؤ اکاؤنٹنگ اینٹی پاس کرتے ہیں ایسٹ کا نام کیا ہے مشین مشین جو نیو ہے وہ کیا ہوئی کتنے سے تھرٹی سیکس تھاؤزرڈ اکومولیٹڈ ڈیپری سیشن کیا ہوئی ڈیپیڈ کتنے سے تھرٹی پائی ہنڈرڈ مشین ڈیپری کیا ہو گئی کریڈیڈ اپنی کاؤس سے کتنی کاؤس ہے پیس ہزار کیش آیا ہے گیا ہے گیا ہے تو کیش کیا ہو گیا کریڈ ہو گیا کتنے سے اٹھائیس ہزار کون سی سائٹ شورٹ ہے ڈیپیٹ کتنی آٹھ ہزار ڈیپیٹ شورٹ ہو تو لاؤس آن پڑا بولا کریں لاؤس آن ڈیس پوزل اور اگر ادھر ہوتا تو گین آن ڈیس پوزل میں اکیلہ تو نہیں ہوں شابش سینئرز کی طرح محنت کرنی ہے تاکہ آئی کیاپ کا پیپر دے کر آئیں تو یہی کہیں کہیں بلکل آسان پیپر تھا انشاءاللہ ٹھیک ہے وہ آسان ہوتا نہیں پڑھنے والوں کو آسان لگتا ہے جو چار ساڑھے چار مہینے خوب محنت کرتے انہیں وہ پیپر آسان لگتا ہم نے یہ ٹارگیٹ بنانے کا پیپر ہمیں بالکل آسان لگتا اس کے لئے ہم نے چار پانچ مہینوں میں بھرپور ریفرٹ کرنی انشاءاللہ آہ جی چلیں بھائی اب کیا کرنے لگا ہوں ایکسینج تریو و اب میتھر کونسا ہوگا و ڈی و کا question پڑھیں دھیان سے question دھیان سے پڑھیں مٹا دو دو موسیقی چلو بھائی کیا کہہ رہا ہے احمد انٹرپیسیز has a building with an opening balance of 20,000 along with accumulated depreciation of 10,000 on 1,1,1 ایک ایک انیس کو دونوں آئٹم کے opening balance ہے اپنے ریجسٹر پہ دو اکاؤنٹ بنائیں building account اور accumulated depreciation account building account and accumulated depreciation account سلو کر دے موسم کھنڈا ہو رہا ہے ابھی اگر میں یہ سولہ دو گے تو بھی جون جولائی میں کان سے دس لے کر آگا میں نے کہا بھی تھا آپ نے مانی نہیں میری بات آج سے آج سے باڈی کو عادت دلوائیں بچوں کو بھی اور مجھے بھی بنا ادر وائز ہم پھر پڑھ نہیں سکیں گے ہمیں تو سولہ سے نیچے نہیں ملے گا ایسی ٹھیک ہے بھائی 26 پہ رکھا کریں اپریل اور مائی کی پندرہ تک 26 پہ رکھیں تاکہ باڈی اسی طرح اپننگ بیلنس بیلڈنگ کا لکھ دیا 20 ہزار اور اکومولیٹر ڈیپریسیشن کا لکھ دیا 10 ہزار 19 کو بیٹا آپ نے ڈیپریشیٹ کرنا ہے میتھرڈ کونسا ہے کر دیجئے زندگی کا پہلا سال ہے یا سب سیکوینڈ یئر کاؤسٹ پہ لیں گے یا ڈبلیو ڈی بی پہ کریں ٹرائیزہ ٹرائیزہ جی بھائی ایسٹ کا نام کیا ہے بیلڈنگ اکاؤن ایک ایک انیس بیلنس بی ڈی بتائیں 20 ہزار اور اکومولیٹر ڈیپریسیشن میں ایک ایک انیس بیلنس بی ڈی دس ہزار چلو بھائی اب اکتیس بارہ انیس کو ڈیپریسیشن ایکسپینس لینا ہے آپ کی اجازت ہو تو ڈیریکٹ کر دو بھائی کر دو چلے جی دیکٹ کرتے ہیں تو ڈیریکٹ کر دیتے ہیں کاؤس پہ لگا دو یا پہلے ڈبلیو ڈی بی بناو ڈبلیو ڈی بی کیسے بنے گی کاؤس کتنی ہے اکومولیٹر ڈیپریسیشن آنسر اس پر کتنے پرسٹ کتنا بنا ایک ہزار یہ کتنا ہو گیا گیارہ ہزار ادھر بھی گیارہ ہزار بیلنس سی ڈی کتنا بنا گیارہ ہزار ڈیڑھ کیا ہے اکتیس بارہ میں اکیلہ تو نہیں ہوں اکتیس بارہ انیس بیلنس سی ڈی بتائیں بیس ہزار ہوگی ہوگیا صبح کو کیا ہوا ایک ایک بیس بیلنس بی ڈی کتنا بیس ہزار اور ادھر بھی صبح کو ایک ایک بیس کو بیلنس بی ڈی کتنا گیارہ ہزار ایک ایک اٹھ بیس کو احمد نے نیو بیلڈنگ خرید لی سولہ ہزار کی تھریوں کیش کیا یہ آؤٹ رائٹ پرچیز ہے یا ایکسینج آؤٹ رائٹ پرچیز ہے انٹری پاس کریں کیش کریڈٹ کتنے سے ساٹھ ہزار سولہ ہزار ڈیڑ بولیں ایک آٹھ بیس ٹوٹل کریں تھرٹی سیکس ہاؤزن تھرٹی سیکس ہاؤزن بیلنس سی ڈی تھرٹی سیکس ہاؤزن ڈیڑ بولیں اکتیس بارہ بیس اب یہاں کیا کروں گا اکتیس بارہ بیس کو ڈیپریسییشن ایکسپنس ٹھیک ہے اب کیونکہ اوپننگ بھی ہے اور ایڈیشن بھی ہے تو ورکنگ میں چلا جاتا ہوں کہاں چلا جاتا ہوں ورکنگ نمبر ون ڈیپریسییشن ایکسپنس کب کا ٹوینٹی ٹوینٹی ڈیپریسییشن آن بولو نا یا رہا اوپننگ ایسٹس ایک دوں ایکسکلیوڈنگ ڈیسپوزل نہیں کیونکہ دو ہزار بیس میں کوئی ڈیسپوزل اب بتائیں اوپننگ ایسٹس کی کس کتنی ہے اور ان کی اکومولیٹڈ ڈیپریسیشن بیس میں سے گیارہ گئے تو کیا بچے یہ نو ہزار کیا ہے ڈیو ڈی وی کن ایسٹس کی اوپننگ ایسٹس کی ڈیپریسیشن کا ریٹ فریکشن لگا دو لگانی ہو تو کتنی بنی نو سو پھر کیا لکھوں ڈیپریسیشن آن ایڈیشن کتنا ایڈیشن ہے سولہ ہزار انٹو ٹین پرسنٹ رول بتائیں انگلیوں پر کاؤنٹ کریں پانچ بٹا بھائی ہم کچھ کرتا نہیں سکتے بہت ہی کمزور ایمان اور بزدل ایمان ہیں ہم لوگوں کا لیکن اٹلیس جمعے کے دن جمعے کی نماز میں رمضان میں دو آنسو جو ہیں وہ فلسطین کے بچوں کے لیے بہا سکتے ہیں پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آجائے اور اللہ بغیر کسی سبب کے ان لوگوں پر ترز کھالیں ان پر ترہم کھالیں کیونکہ وہ ازمائش میں ہے وہ کسی سزا میں نہیں ہے وہ ازمائش میں اور وہ اتنی ازمائش میں نہیں ہے جتنے باقی مسلمان ازمائش میں ہیں کہ ہماری ایمانی طاقت کس لیول پہ تو کم از کم ہم اپنی دعاوں میں صدق دل سے ان کے لیے دعاوں میں یاد دکھیں کہ اللہ تو خادر ہے طاقت والا ہے تو ہم مسلمانوں کے بغیر بھی اسرائیل سے بدلہ لے لے تیجے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو انہیں کن فیقون کہنے اور ان کی حالت بدل جانی ہے اللہ پاک انہیں ازمائش سے نکال لیں یہ ضرور ہم دعا کریں یہ ہمارے ایمان کا آخری درجہ ہے بیٹا اس درجے سے بھی ڈبل سکس ٹوٹل کر دیں ون پائی سکس سی ون پائی سکس سی ون پائی سکس سی ٹوٹل کریں نہیں نہیں غزوہ بدر پہ بھی جا کے اللہ کے حبیب نے تین سو تیرہ گرائے لگائے تھے اور اس کے بعد سجدے میں بڑھ گئے تھے دعائیں بھی ہیں لیکن ہم نہیں جا سکتے ہیں تو اس لئے تو کہہ اللہ ہمیں ایسی طاقت دے کہ ہمارے حکمرانوں میں بھی آنی طاقت آئے چلو اب اس پہنگ پہتے لیکن اتنی دعا ضرور کر لیں یہ نہ ہو نا اب وہ دعا بچوں سے رکوا دیں نہیں تمہیں نہیں کرنی تمہاری اکتیس بارہ بیس بیلنس سی بارہ ہزار پانسو آسر آگے آ جائیں ایک ایک اکیس بیلنس بیڈی کتنا چھتیس ہزار اور ایدھر بیلنس بیڈی ایک اکیس بولیں بارہ ہزار پانسو آسر اب آگیا نیا ایسٹ کپ ایک دس اکیس کو نئی بیلنس کی کس یہ ہے ایک دس اکیس کو احمد نے ایک بیلنس اس کی کس وہ خریدی تھی کس سے اکبال سے اکسینج کی ہے نئی بیلنگ کی کس احمد نے کتنا پے کیا اب بتائیں اکسینج کب ہوا ایک دس تو ایک دس اکیس کو بیلنگ ڈیبیٹ ڈسپوزل نئے کی کس بتائیں بولیں بھائی نائنٹی تھاؤزن جانے کے لیے ایک دن پیچھے کر دیں تیس نو اکیس تیس نو اب جانے والے کی انٹی بولیں اپنی کاؤس بتائیں چار ہزار اکتیس بارہ اکیس بیلنس سیڈی بتائیں یہ جمع کریں ایک لاکھ چھبیس ہزار ایک لاکھ چھبیس ہزار ایک لاکھ بائیس ہزار ایک لاکھ بائیس ہزار اکتیس بارہ اکیس کو میرے بچوں کیا کروں گا ڈیپریس ایکس اگر یہ ورکنگ نمبر ون ہے تو یہ ورکنگ نمبر ٹو ہے ورکنگ نمبر ٹو ڈیپریس ایکس دو ہزار اکیس کا کیا لکھوں گا ڈیپریس ایشن اون اوپننگ ایس ایکس کلیوڈنگ ڈیس پوزلز بلکل کل جیسے ڈیو 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 جب یہ ہو گیا تو اسے کیا کہوں گا ڈیو 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 اوف آل اوپننگ ایس ایس اس میں سے مائنس کرنی ہے ڈیو 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 اوف ڈیس پوزل یہاں پہ کر لیتا ہوں اسے کب خریدا تھا ماضی میں بھئی یہ چیک کروائیں کیوں ہو رہا ہے یہ ہے جی بھئی کتنے کا تھا چار ہزار کا کب خریدا تھا ایک آٹھ بچیوں باتیں نہیں ایک آٹھ بیس کو خریدا تھا کتنے کا چار ہزار کا اکتنیس بارہ بیس کو ڈیپریشیٹ کیا چار ہزار ضرب دس پرسنڈ انٹو پانچ بٹا بارہ بائنگ سے اوہ نئی بائنگ سے ایر بائنگ سے بولو بھائی وان سکسٹی مائنس کریں ثری ایٹ ڈیو ڈیو ثری آئی ٹھنگ سو کیا ہے یہ ڈیو ڈیو اکتنیس بارہ اس کا دوسرا نام ایک ایک اک اکیس اب یہ تھری ایٹ ڈیو تھری یہاں سے کیا کر دیں فائنل آنسر دیں آنسر وان نائن سکس ڈبل یہ کیا ہے ڈیو 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 آب ریٹین ڈیو ایسر کیا ہے اب اس پہ دس پرسن لگا کے بارہ بٹا بارہ کر دیں کتنا آیا اس کے بعد لکھیں ڈیپری سیشن آن ایڈیشن یہ دیکھیں کتنے کا ایڈیشن ہے نوے ہزار کا ان ٹو ٹین پرسن رول بتائیں کتنا بنا پین بٹا بارہ آنسر دیں ٹو ٹو اس کے بعد ڈیپری سیشن آن ڈیس پوزل جانے والا چار ہزار کا ہے لیکن اس کی ڈیو ڈیو یہ ہے کس دن گیا تیس نو ایک کس یہ دیکھیں اس دن گیا اس دن گیا نا آئین جی دیپری سیشن کے لیے تھری ای ڈیبل تھری انٹو ٹین پرسن انٹو نائن بائی ٹو گولیں بائی ٹو ایٹی سیون مائنس کر دیجئے آج من جی 3 5 4 6 یہ کس ڈیڑھ کی ڈیو ڈی وی ہے تیس نو ایک کس کی اب یہاں پہ لیائیں 3 8 3 into 10% into 9 by 12 287 جمع کر دیں جی ڈبل 4 یہ ڈبل 4 97 کیا ہے ڈیپریسیشن ایکسپنس یہاں لیائیں ڈبل 4 9 7 جمع کر دیں جی 1 7 0 6 4 دوسری طرف بھی یہی لگ دیں 1 7 0 6 4 ادھر جانے والے کی کسٹ نکالی ہے ادھر جانے والے کی اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن نکالنی ہے انٹری بولیں اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبیٹ ڈسپوزل کریڈیٹ کب سے بائنگ سے کب تک ڈسپوزل تک یہاں آ جائیں اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن برابر ہوگی کانس مائنس کانس بتائیں ڈبلیو ڈی وی بتائیں آنسر دیں 4 5 یہ کیا ہے اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن کی ڈسپوزل کی کب سے بائنگ سے کب تک تیس نو ایک کس کتنی ہے 4 5 4 اس میں سے یہ مائنس کر دیں 1 ڈبل سیکس 1 ڈبل سیکس 1 ڈیو 31 12 21 اب ڈسپوزل اکاؤنٹ پہ آ جائیں ڈسپوزل ڈیویٹ بیلڈنگ کریڈٹ کونسی اور کونسی جانے والے کی کس بتائیں چار ہزار اب ادھر آ جائیں بیلڈنگ ڈیابیٹ ڈسپوزل کریڈٹ کونسی نیو آنے والے کی کس بتائیں نائنٹی تھاؤزنڈ اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیابیٹ ڈسپوزل کریڈٹ جانے والے کی اکومیلیٹڈ ڈیپریسیشن بتائیں فور ففٹی فور کیش آیا ہے یا گیا ہے جانے کی انٹری بولیں ڈسپوزل ڈیابیٹ کتنا گیا ہے چالیس ہزار کونسی سائیڈ بڑی ہے کریڈٹ ٹوٹل کریں نوے ہزار پور ففٹی فور نوے ہزار فور ففٹی فور اس میں سے یہ فورٹی فور مائنس کر دیں جی فور سکس فور فائیف ڈسپوزل ڈیابیٹ ہو گیا گین ڈسپوزل کریڈٹ ہو گیا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ